صبح سے اٹھ کر قرآن کو سمجھے کیس کو سمجھے قرآن پاک کو سمجھے قرآن ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھا دیتا ہے قرآن وہ رہنمائے جو سرات مستقیم کا رہنمائے قرآن بندے کو سرات مستقیم پر چلا دیتا ہے یہ تو ہماری بدقسم تھی ہم نے قرآن سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو کتابوں پر ریویتوں پر کہافتوں پر بزرگوں کے اقوال پر بزرگوں کی تمام تتصنیفات پر اور جب قرآن پر ہم نظر ٹکاتے ہیں تو صرف سرسری طور پر تلاوت کے طور پر قرآن پر تدبر نہیں کرتے جبکہ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ کا فرمان کیا فلا یا تدبرون القرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شکوہ یہ نہیں ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا یا نہیں کرتا یہ شکوہ نہیں ہے شکوہ سرے مجھے تری ذات سے رسرے بھی ہے کہ آفلا یا تدبرون القرآن یا تدبرون اصل شکوہ یہ ہے مولی صحبہ پیر صحبہ فقیر صحبہ مقررت خطیب صحبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکوہ تری ذات سے رسرے بھی یہی ہے آفلا یا تدبرون القرآن کیا وجہ تو قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتا قرآن پر غور کیوں نہیں کرتا قرآن کی تہہ میں اتر کر ان کی آیات کے الفاظ کے معنی اور مفائم کے اندر اتر کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا اصل تو قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے قرآن آیا ہے عمل کے لیے قرآن آیا ہے نصیت کے لیے قرآن آیا ہے آخرت کی زندگی دنیا آخرت کی زندگی بنانے کے لیے قرآن آیا ہے اللہ فرمارے مجھے لگتا ایسے آئے کہ تیرے دلوں کے اوپر تالے چڑھے ہوئے ہیں تمہارے دلوں پر کیا ہیں تالے لگ گئے ہیں تالے چڑھ گئے ہیں کابر پرستی کے تالے ہیں مقابر پرستی کے تالے ہیں فرقہ پرستی کے وہ کفل اور وہ تالے بڑے بڑے تالے لگ چکے ہیں اب اگر وہ تالے کوئی کھولنا چاہتا ہے تو سمائیتا ہے میرا دشمن آگیا ہے تو فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے قرآن پاکی آج توں کی کوئی بارش کر کے تجھے سنائے تو کہتا ہے یہ بڑا بدبخت اور بے دین ہے اور یاد رکھئے آج اگر توں نے یہ فرقہ پرستی کے تالے نہ توڑے اگر اپنی آنکھیں قرآن کی دبر نہ کھولیں قرآن پر تدبر توں نے اگر نہ کیا یہ ایک دن توں جب قبر میں چلا جائے گا کل قیامت کے میدان کے اندر جب کھڑا ہوگا کہہ رہا ہوگا لے مہا شرطنی آما اے اللہ توں نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا جائے وَقَدُ كُنْتُ بَصِیرَا میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا اللہ فرمائے گے قَالَكَ ذَلِكَ تَتْقَ آیَاتُنَا اے ظالماتیں میرے پاس تیری آجتیں آئی تھیں میرا قرآن تیرے پاس آجاتا اس سے تُو نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس لیے آج قیامت کے دن ہم تیری آنکھیں بند کر دیں گے میرے معزز سامین بد نصیب ہے وہ بندہ جو قرآن پاک کو دھکے دیتا ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ کامیاب ہے وہ بندہ کامران ہے وہ بندہ عزت پانے والا ہے وہ بندہ مقام رتبے والا ہے وہ بندہ اللہ کے ہاں شان و آن والا ہے وہ بندہ جس نے قرآن پر اپنی نظریں ٹکائی ہیں جس نے قرآن کو اپنا محور و مرکز بنایا ہے جس نے پیارے پیغمبر کی ذات کو عمل کا نمونہ بنایا ہے لوت علیہ السلام کی دعوت پر لب ہے کہنے والے ان کو بچا لیں گے جو لوت علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لیکن جو لوت علیہ السلام تو اسلام کے مخالف ہے لوت علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہیں چاہے اس بستی کے بڑے بڑے کیوں نہ ہوں صدر کیوں نہ ہوں گورنر کیوں نہ ہوں اس قوم کے بڑے بڑے مالدار دولت والے کیوں نہ ہوں اگر میرے لوت پیغمبر کی تقضیب کرنے والے ہیں اور جرمِ قبیہ کے اندر مبتلا ہیں تو ان کو برباد کرتے کر کے رکھ دیا جائے گا فرمایا اللہ مراتہو جس طریقے سے باقی مجرم تباہ ہوں گے اس طرح لوت علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ ہو اللہ بڑا جی مقام ہے ربِ کاریم کریم کا قانون بڑا بلا گئے ربِ کاریم کا قانون اتنا بلا گئے وہ کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھتا اللہ کا قانون کہ یہ نبی کی بیوی ہے چلو بچا لیا جائے اس کو یہ نبی کا بیٹا ہے چلو بچا لیا جائے یہ نبی کا چچا ہے بچا لیا جائے یہ نبی کا بابا ہے چلو بچا لیا جائے نا نا رب کا قانون بڑا بلا گئے اگر نبی کا باپ منکر ہے اللہ نبی کی نسبت سے باپ کو چھوڑتے نہیں ہیں اللہ کا قانون اتنا بلا آگئے نبی کا بیٹا اگر مجرم کی صف میں کھڑا ہے اللہ پاک نبی کی نسبت سے اس کو بچاتے نہیں ہیں یقین جانی اللہ کا قانون اتنا بلا آگئے اگر لوت علیہ السلام کی بیوی ہے نو علیہ السلام کی بیوی ہے مجرمین کی صف میں کھڑی ہے اللہ کے قانون کی زد میں آ جاتی ہے اللہ نسبتیں نہیں دیکھتا اللہ تعلق نہیں دیکھتا اللہ نصب نہیں دیکھتا اللہ کے ہاں جو چیز چلتی ہے ایمان و عمل سالح چلتے ہیں مقام اللہ کے ہاں ایمان کا مقام اللہ کے ہاں ایمان اور عمل سالح کا بلال حبشے سے اٹھ کر آیا ہے پیارے پیغمبر کا اس نے کلمہ پڑا وہ چلتا زمین پر آئے اور آٹھ عرش برین پر سنائی دیتی ہے مقام رتبہ اتنا بڑا ہے اللہ پاک یقیناً ایسی قدوسی جماعت کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن پیارے پیغمبر کا سکا چاچا ابو لہب سکا چاچا دشمن رسول ہے منکر قرآن ہے لیکن اس نے پیارے پیغمبر کی جب دعوت کو ٹھکرایا رب کریم نے فرمایا چاہے نسبت جتنی بڑی کیوں نہیں ہے میرے آخری پیغمبر کا چاچا ہے میرے آخری پیغمبر کے سا نصب میں سے ہے لیکن اللہ نے فرمایا میرے آن نصب نہیں چلا کرتے میرے آنچ چلتے ہیں تو چلتے ہیں تو ایمان و عمل کی یقیناً یہ کیفیہ چلتی ہے ایمان ہو عمل ہو تقوی ہو اللہ پاک ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نصب کو اللہ دیکھتے ہیں بڑا بیلہ آگئے وہ روریت نہیں کرتا کوئی کہے کہ یار میں نے پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعد کی ہوئی ہے فلان مرشد کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہوا ہے اتنے نظرانے میں سلانہ اتنا نظرانے پہنچاتا ہوں میں یہ وہ کرتا ہوں یقیناً یہ نسبتیں یہ بیعتیں یہ تعلق یہ کام نہیں ہیں گے جب تک اپنا ایمان عمل سالے نہیں ہوں گے ایمان ٹھیک ہو عقیدہ ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو قرآن و سنت کے مطابق ہو تب تو تیری بگڑی بن جائے گی اور اگر تُو نے کہا فلانہ بزرگ مجھے چھڑوا لے گا فلانہ پیر چھڑوا لے گا فلانہ ولی چھڑوا لے گا فلانہ حافظ قرآن چھڑوا لے گا عالم چھڑوا لے گا شہید چھڑوا لے گا نہ 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 یہ نسبتیں یہ تعلق یہ چیزیں چھڑانے والی کسی کے کام آنے والی نہیں ہے اللہ نے اس لئے قرآن میں فرمایا ہے والا عصر زمانہ گواہ ہے انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے خسارے سے بچنے والا صرف وہ انسان ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اَامِلُوا سَالِحَاتِ سیوائے ان لوگوں کے گھاٹے سے بچنے والے کون ہے کیا جس کی سفارش کوئی حافظ قرآن کر دے وہ گھاٹے سے بچنے والا ہے کیا جس کی سفارش فلانہ کوئی اور کر دے اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہاں مگر وہ لوگ گھاٹے سے بچنے والے ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینے والے حق کی دعوت میں جو مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں اس پر ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرنے والے یہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچنے والے نسبتیں اور یہ رشتے داریاں اور یہ تعلق داریاں یہ کی چیزیں کام آنے والی فلان صحابہ بینہم کل قیامت کی دن اللہ نے فرمایا کوئی حسب نصب نہیں چلے گا لوگوں نے اس طریقے سے بندہ اپنی جان کی بازی لگا کر کسی کی عزت کو بچاتا ہے یہ بھی حضرت اللہ علیہ السلام کوئی آفر نہیں کر رہے اپنے بیٹیوں کے لئے بلکہ ان مہمانوں کی عزت کو بچانے کے لئے مہمانوں کا وقار بچانے کے لئے کیا فرماتے ہیں او میری قوم کے لوگوں ہاں اولائے بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ان کن تم فائلین اگر کرنا ہے تو ان کے ساتھ جو کچھ کرو اپنی عزت و عبرو کو دو پر لگا دیا مہمانوں کی عزت کی خاطر اللہ اللہ یہ پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے اللہ کا وہ پیغمبر ہے لوت علیہ الصلاة والسلام قوم اندی ہے انداد دھو نظرت لوت علیہ السلام پر اور ان کے مہمانوں پر حملہ ورہونے والی ہے اللہ کا پیغمبر آخری جملہ یہ کہہ رہا ہے آخر میں اللہ نے فرمائے میرے پیارے پیغمبر تم اس وقت ہوتے تو دیکھتے لام روکا تیری زندگی کی قسم لام روکا تمہاری جان کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر تمہاری جان بڑی پیاری تمہاری آن بڑی پیاری تمہاری زندگی بڑی پیاری کہ مجھے قسم اٹھانے پڑ گئی لام روکا لام روکا میرے پیارے پیغمبر تمہاری جان کی قسم انہم لفی سکراتیم یا مہون وہ اپنی اس بے بدماشی کے اندر ہے اس بے حیائی کے اندر اتنے بد ہو مد ہوش ہو گئے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اتنے اندھے ہو گئے اپنے اس بد کرداری کے اندر رب کا قرآن کہتا ہے لفی سکراتیم یا مہون اپنی مستی میں اندھے ہو گئے تھی وہ قوم لام روکا کہ ایک معنی ہے نبی تیری جان کی قسم ایک معنی ہے لوت تیری جان کی قسم کیونکہ واقعہ اسی وقت کا ہے اے لوت تیری جان کی قسم تیری عمر کی قسم یقیناً یقیناً یہ قوم جو ہے اپنی بد مستی میں اندھی ہو گئی ہے یا اس کو خبر بنایا جائے اور کہا جاں رسول اللہ کو اللہ نے خبر دیا ہے میرے محبوب پیغمبر تیری جان کی قسم ہے یہ قوم اپنے اس دھندے کے اندر اندھی ہو گئی ہے اندھی ہو چکی ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت میرا لوت پیغمبر اتنا بے بس ہو گیا فرشتو نے لوت اللہ علیہ السلام کو فرمایا گھبراو نہیں یہ کبھی بھی ہم تک اور آپ تک پہنچ سکتے نہیں ہیں آپ تیاری کریں سمان باندھیں اپنے ماننے والوں کو بستی سے لے کر نکل جائیں چلے جائیں صبح ہوتے ہوئے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا جب اللہ کا عذاب آیا سنیے گا اللہ کا عذاب انبتش ربک اللہ شدید تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے بندہ با اختیار ہوتا ہے مال والا ہوتا ہے دولت والا ہوتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے لیکن جب اللہ کی پکڑ اور شکنجے میں پھنستا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ میری کیا عوقات ہے اللہ واللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب میرا عذاب آیا اس قوم کے اوپر فَأَخَذَتُمُ سَيْحَتُمُ مُشْرِقِينَ سورج نکلتے وقت ایک سخت دھماکہ ہوا اللہ ایک تو تمہارے بم کا دھماکہ ہوتا ہے کبھی دیکھاؤ اور سناو کہ جب پجلی گرتی ہے اور دھماکہ ہوتا ہے لیکن جب اس قوم کے اوپر اللہ کا جب دھماکہ ہوا یوں سمجھو اللہ پاک نے ایک ایسا بھرود والا گولہ ان کے اوپر ڈال دیا ایک بہت بڑی آواز اور دھماکہ دار آواز آئی نتیجہ کیا نکلا فَجَالْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا عَلِيَهَا سَافِلَا عَلِيَا سَافِلَا اللہ فرمارے ہیں ہم نے ان کی نچلے حصے کو نچلے حصے کو اٹھایا اٹھاتے اٹھاتے پھر اس کو اُلٹ کر کے ہم نے نیچے کر دیا نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا اللہ فرمارے ہیں ہم ترنا عَلِيَمِ حِجَارَةً من سجیل پھر فرمایا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی اللہ اکبر کتنا اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا حِجَارَةً من سجیل اللہ پاک فرماتے ہیں کھنگری پتھر ہے اللہ واللہ نشان زدہ پتھر ہے اللہ نے ان کی بارش اس قوم کی اوپر برسا دی لوگو لوگو یہ واقعہ تم نے سنا یہ صدیوں پہلے واقعہ گزر چکا ہے اللہ فرمارے ہیں واقعہ سنانے کا مقصد کوئی قصہ گوئی نہیں ہے واقعہ سنانے کا مقصد اگلی آیت میں بیان ہوا اللہ فرمارے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا اِنَّ فِي اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا تِلِّ الْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً اہلِ بصیرت کے لیے جو آنکھیں رکھنے والے ہیں دل والے لوگ ہیں جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں اللہ نے ان کے لیے فرمایا اس میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں سباکہ اہلِ بصیرت کے لیے سباکہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوہ لوگو اے مکہ والو کیونکہ پہلے پہلے پیارے پیغمبر کے مخاطبین تو مکہ والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ والو میرے رسول کی دعوت کو جھڑانے والو میرے پیغمبر کے وجود پر پتھر برسانے والو میرے پیغمبر کے ماننے والوں پر مکہ کی سرزمین تنگ کرنے والے ظالمو سن لو انہا اللہ بے سبیل مقیم یقین جانے وہ بستی ایک عام شعر پر واقع ہے وہ قومِ لوت کی بستی جس کے کھنڈرات آج موجود ہیں وہ کوئی لوت چھپی ہوئی نہیں ہے کسی کو دوسرے مکان کونے کے اندر نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں اللہ بے سبیل مقیم وہ بستی عام شعر عام پر واقع ہے آتے جاتے ہوئے تم ان کے کھنڈرات کا نظرہ بھی کرتے ہو دیکھتے بھی ہو فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما رہے ہیں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں سبقِ عبرت کا ایمان والوں کے لیے سبقِ عبرت کا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں فرمایا وَإِن کَانَ صَحَابُ الْأَيْكَةِ الْظَالِمِينَ لوگوں اسی طریقے سے یقیناً اے کھوالے قومِ شعب کا وقت ابھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا اے کھوالے فرمایا وہ بھی بڑے ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا تھا وَإِنَّهُمَا لَبِ اِمَامِ مُبِينَ یہ دونوں بستیاں قومِ شعب کی بستیوں یا قومِ لُود کی بستیوں اللہ فرماتے ہیں لَبِ اِمَامِ مُبِينَ وَازِ کھُلے راستے پر موجود ہیں سفر کرتے ہو ملک شام کا فلسطین کا بڑے بڑے کافلے لے کر آتے جاتے ہو یہ بستیاں اور ان کے کھڑرا تمہیں نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے تم ان سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے وَلَقَدْ قَذَّبَا صَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اہلِ حِجْرِ یقیناً قومِ آسمود والے جو پتھروں کو تراش تراش کر کے اپنے گھر بنانے والے اللہ فرماتے ہیں ان کی طرح بھی میرے رسول پیغمبر آئے میرے نبی ہے ان کے پاس وَاتَئِنَا هُمْ آیَاتِنَا ہم نے ان کو بھی بڑی بڑی آجتے ہو نشانیاں اور دلائل دیئے تھے فَقَانُوا عَنْحَا مُعْرِزِينَ وہ بھی اللہ کی نشانیوں سے راز کرنے والے تھے اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ تھے حجر والے ان کا اللہ نے رتح عرف کروایا ہے فرمایا وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتَا یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے کس لیے بیوتن گھر بنانے کے لیے اپنی ریحیش گائیں اور اپنے محل بنانے کے لیے آمینین بڑے بے خوف و خطر ہے امن کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَتُمُ السَّيْحَتُمُ السِّبِحِينَ صُبَہ صَوِرِ اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر بھی ایک زبردست دھماکہ ہوا ایک زبردست دھماکہ ہوا فَمَا أَغْنَانْهُمْ مَا كَانُوا یک سِبُونَ سو ان کا کیاک دھرتا ان کے ذرہ برابر کام نہ یا کتنے بڑے بڑے مضبوط محلوں کے اندر رہنے والے ان کے وہ محل تراشے ہوئے گھر وہ غار وہ سرنگیں جن کے اندر محفوظ جنگائیں بنای ہوئی تھی جب اللہ کا قہارس قوم محل PAO ی لا محل موسیقی